اسلام علیکم ویلکم ٹو مومناس کچن امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل سے بے خریت ہوں گے آج میں بنانے چاہ رہی ہوں ملائی رولز جس کے لیے مجھے چاہیے چیزیں وہ ہیں آٹھ حدد میرے پاس بیڈ ہیں جن کے میں نے کنارے کاٹ لیا ہے ایک لیٹر دودھ ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک گلاس دودھ ہے لیدہ سے ہی کیونکہ اس کے دو حصے ہوں گے اور اس کے پاس میرے پاس آٹھ سے دس حدد پیسیز برفی کے ہیں علائچی ہے چاردھ گارنشنگ کے لیے پستہ ہے بادام ہے اور یہ تھوڑے سے کٹے ہوئے بھی بادام اور کھوپرا ہے چینی جو ہے وہ ہم حسبے ضرورت لیں گے اس کے دو پارٹس ہوں گے پہلا پارٹ جو ہے وہ ہم بریڈ کے اندر اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے وہ ہم کھویا ٹائپ تھوڑا سا گھاڑا بنائیں گے جس کے لیے آپ یا تو کھویا لے سکتے ہیں یا پھر برفی میرے پاس یہ برفی ہے تو میں اس کو ہی استعمال کروں گی اگر آپ کھویا استعمال کریں گے تو آپ اس میں اپنے ذائقے کے حساب سے چینیں ڈالیں گے چلیں جی ہم اس کو شروع کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کے دو ہی سے بنائیں گے ایک ہی سے ہم کھویا ٹائپ بنائیں گے اس کو گھاڑا دیکھیں میں نے ایک گلاس دودھ اور اس کے اندر ساری برفی ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بڑے سپارٹ میں بہت زیادہ بڑا پارٹ نہیں لینا ملوم نارمال سائز کا پارٹ ہے دودھ کے حساب سے زیادہ بڑا ہے اس میں میں نے ایک لیٹر دودھ ڈال لیا ہے بڑا پارٹ اس لیے لیں گے جب یہ اُب لے تو یہ باہر نہ آئے ان دونوں چیزوں کو ہم رکھتے ہیں اب چولے پہ یہ دیکھیں جی میں نے دونوں چیزیں جو ہیں وہ چولے پہ رکھ دیئے ہیں میڈیوم فلیمز پہ ہیں دونوں یہ بڑا پارٹ جو ہے جس میں ہم نے ایک لیٹر دودھ ڈال لیا ہے اس میں میں تین سے چار شمز جو ہیں اپنے سائز کے ساتھ سے چینے ڈالوں گے اور پیسا ہوا کھوپرا اور بادام جو لیے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے وان لیٹر دودھ کیونکہ اس میں ہم کھویا وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو اس کو تائم لگے گا گاڑا ہونے میں مگر اس کو بہت زیادہ تھک ہم نے نہیں کرنا اور یہ جو ہے چھوٹا پارٹ جس میں ہم نے برفی ڈالی تھی یہ برفی میلٹ ہونے تک ہم اس کو تیز آنچ پہ رکھیں گے بعد میں اس کو ہم لو آنچ پہ رکھ کے اس کا گاڑا سا میزہ بنا لیں گے یہ دیکھیں جی برفی جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اور اس کی آپ دیکھیں حالت یہ جلد ہی گاڑا بن جائے گی دوسری سائیڈ پہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی دو اُبال رہا ہے دونوں کا ہم برابر پاس بیٹھ کے چمس جو ہے وہ ہلات رہیں گے تاکہ انچ سے لگے نہیں یہ بڑے پاٹ کو جس میں ایک لیٹر دودھ ہے ہم اسنا گاڑا کریں گے کہ ہمارا ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ آدھا لیٹر رہ جائے جس پاٹ میں ہم نے برفی ڈالی تھی اگر آپ کے پاس برفی یا کھویا نہیں ہے تو آپ ایک لیٹر دودھ کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو اتنا گاڑا کریں گے ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ ایک پاو کے قریب رہ جائے برفی والے دودھ کو ہم اس حالت پر آکے اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم کسٹڈ بناتے ہیں کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ تھوڑا سا اور بھی گھڑا ہو جائے گا چلنج ہم اس کا فلیم آف کرتے ہیں اس سے پہلے میں اس میں تھوڑے سے پسے ہوئے کھوپرا اور بادام ڈالنے لگی ہوں تاکہ اس کا اچھا سارچ سا فلیور آئے مزے دار سے دیکھیں جی ہمارا ایک لیٹر دودھ والا جو پورڈ تھا اس میں بھی ہمارا دودھ آلموس ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی یہی صورتحال چاہیے بہت زیادہ گھڑا کریں گے تو وہ پھر بریڈ کے اندر جذب ہے ہماری دونوں چیزیں تھنڈی ہو چکی ہیں کھویا بھی اور دودھ بھی اب ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے یہ بریڈ کا پیس بریڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے فریش ہونے چاہیے میں اسے بیلین کی مدہ سے تھوڑا سا پریس کرنے لگی تاکہ یہ اچھے سے رول ہو جائیں اس کے اوپر ہم کھویا لگائیں گے اس کو آہستہ سے رول کر لیں گے دیکھیں جی ہمارا بہت اچھا سا یہ رول ہو گیا ہے اسی طرح رول کر کے ہم اس کو ٹری میں رکھتے جائیں گے لیں جی میں نے سارے بریڈ جو ہیں وہ رول کر لیں آپ نے اس طرح کا ہی ٹری لینا ضروری نہیں آپ کے پاس سیم ایسا ہی ٹری ہو یہ تھوڑا سا اونچا اس کے وجہ یہ جب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تو وہ سائیڈوں سے باہر نہ نکلے چلیں جی ہم اس پہ دودھ ڈال دیں آپ دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے تین چار دفعہ سارے بریڈ پہ ڈالیے گا تاکہ اس میں دودھ اچھا سا چلا جائے کسی جگہ سے یہ بریڈ جو ہے وہ پھوشک نہ رہے چلیں جی یہ ہمارا کام ڈان ہو گیا ہم اس کو پستے اور بادام کے ساتھ کارنش کرتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ